بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم معزز سامعین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ فاتحہ کی فضلت کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے سورہ الحمد کی تلاوت بارگاہ عزدی میں مناجات ہے یہ سورہ موت کے سوا ہر مرس کے لیے شفا ہے روایت میں ہے کہ مریض کی آیادت کے وقت اس کا دائنہ ہاتھ پکڑ کر سورہ الحمد کو سات مرتبہ پڑھنا موجب شفا ہے اس سورہ کو تین مرتبہ خلوص دل سے پڑھنا دو قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے جو شخص صدق دل اور خضو خشو سے اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی جب کوئی شخص بیمار ہو تو چینی کی پلیٹ پر سورہ الحمد زافران سے لکھ کر دھو کر پلائیں تو بیمار بہت جلد اچھا ہو جائے تو انہیں آفتاب سے پہلے لکھ کر اپنے پاس رکھیں جس ظالم کے پاس جائے گا وہ مہربان ہو جائے گا اس کی معاش میں تنگی نہ ہوگی رزق غیب سے ملے گا نیز عزیز خالائق ہوں گے اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے گی فتوحات غیب سے ہوں گی جملہ خالائق اس کے مسخر ہوگی سبحان اللہ اور مشکلات کے لیے اس کو کیسے پڑنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی محم عمر میں پریشان ہو یا دورانے سفر ہوادسات، ڈاکوں، چوروں، رہزنوں، درندوں وغیرہ سے محفوظ رہنا چاہتا ہو تو اپنے مطلب کی نیت سے سورہ الحمد پڑھنا شروع کریں اور آیت ایا کنا عبدو و ایا کنستعین کو سو مرتبہ تک قرار کریں اس کے بعد سورہ مکمل کریں انشاء اللہ تعالی ہر قسم کی پریشانی رفع ہوگی لیز یہ جو نقش میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس نقش کو لکھ کر پاس رکھیں تو مشکل کشاہ کام دے گا مریض کو زافران سے لکھ کر دھو کر پلانا ہر درد اور بیماری کے لیے موجب شفا ہے تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ہمیں اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ